السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریہ سنگے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھا ہوں تو ابھی ٹائم ہو رہا ہے آج بچ کر بیس منٹ اور میں ہزبن کا ویٹ کر رہی ہوں کیونکہ آج ہم لوگوں نے کرنے جانا ہے گروسری تو ہزبن کی نا مجھے کال آئی تھی انہوں نے مجھے کہ آپ ریڈی رہنا میں جیسے ہوں گا ہم لوگ کھانا کھائیں گے اور پھر نکلیں گے گروسری کرنے کے لیے کیونکہ بہت کم ٹائم گیا جاتا ہے اور میں نے آپ کو اپنے کسی لوگ میں بتایا بھی تھا کہ میں ایک مہینہ ڈیٹیلی گروسری کرتے ہوں اور ایک مہینے جو میں گروسری ہوتی ہوں اس میں صرف امپورٹن سامان آنا ہوتا ہے تو اس مہینے مجھے کرنے ہیں ڈیٹیلی گروسری اور آج میں نے کھانا مجھے کھانا بنایا ہے کیونکہ ہر میں سب کچھ ہی ختم ہو چکا ہے تو ہم لیپ ٹوبر پر گزارہ کرنے والے ہیں لیپ ٹوبر میں نے گرم کرنے کے لیے دو سالن رکھے ہیں ایک چاول والا ایڈم رکھا ہے تو الحمدللہ کھانا ہو جائے گا ہمارے پھر انشاءاللہ ہم گروسری کریں گے تو پھر کل میں فریش فو بناوں گی تو بچھی میری ابھی سو رہے ہیں دید بھر سوتے ہیں رات میں جگاتے ہیں بچھوں کو اٹھاتی ہوں فریش کرتی ہوں کھانا گرم کر دی ہوں ہزبن آئیں گے کھانا کھائیں گے اور پھر ہم نے کہیں گروسری کرنے تو میں نے سوچا اپنی آڈیونس کو بھی ساتھ لے کے چلتی ہوں اور میں نے کبھی بھی نہیں کہا سعودیا میں یہ نہیں بتایا کہ یہاں چیزوں کی پرائز کیا ہوتی ہیں آپ لوگ یہ سمجھے گا کہ مہنگائی صرف پاکستان میں ہوگی ہے نہیں بھی مہنگائی ہر جگہ ہوئی ہے اور ہر جگہ چیزوں کی پرائز رہنا وہ ہائی ہوئے تو آج میں آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گی جو میں سامان خرید ہوں یہاں سے کہ اس کے پرائز کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ایک آئی ڈی ہو جائے کی سعودیا میں کتنے بجٹ میں ہم گروسری کرتے ہیں تو چلیں بلوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتی ہوں جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو گائی سبسکرائب نہیں کیا کائنٹلی ہی سبسکرائب کر دیں میرے دو ہزار سبسکرائبر کروا دیں اور چلیں بلوگ کو سٹارٹ کریں ایک دن پہلے میں نے یہ سالند منایا تھا بھنا بھنا گوشت کا پھر آج میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیا تاکہ اس کے تھوڑا سا شور بوجھے کیونکہ میں نے کافی سارے چاول بھی بنایا ایک دن پہلے میں نے ایک دن پہلے بہت سارے کوکنگ کر لی تھی تو دیکھیں چاول کتنے سارے بچے میں تو یہ سالند چاول کے ساتھ چل جائے گا اور اس کے ساتھ ہی میں نے بنائی تھی ٹنڈے کی سبزی کیونکہ میرے ہزبن کی بہت فیوریٹ اور ساتھ ہی میں نے کھیدے بہتر بھی کٹ کر لیے تھے تو بس ابھی ہزبن کا بیٹ کر رہے ہیں ہزبن جیسے ہی آئیں گے سفرہ بشائیں گے کھانا کھائیں گے گروسری کنے نکلیں گے کیونکہ ابھی کافی ٹائم ہو چکا ہے سو جی ابھی بجھ رہے ہیں ساڑے نو اور ہم لوگ نکلنے والے بلکہ سا ٹائم پانچ مینہ ٹوپاری ہو گیا ہم لوگ بس نکلنے والے ہیں ہم لوگ کھانا بغیرہ کھا چکے ساڑے لاتے ہیں ہم لوگچ کھا چکے میں جب اللے کریں گے ہم لوگن میں برائی لے گے شایئے بگو plat اس وقت نے کھائے ہم م maskانوں пятьگی ہم لوگن میں کوئی بھر ہوجانی ہے پہلے چکی چلتے ہیں ہم لوگن17 خوالر رکھئے ہیں کیونکہ آٹا بہت امپورٹنٹ اور آٹا بلکل گھر میں نہیں ہے سب سے پہلے ہم چکی جلتے ہیں کیونکہ وہ بند ہو جاتی ہے آگستانی چکی سے آپ ماتا لیتے ہیں ہم پہلے وہاں جائیں گے تو یہاں پر سیڈنڈی میرے حزبن کا موٹ چین جو اور انی کا کہنے ہم پہلے گروسری کرتے ہیں اس کے بعد ہم چکی پہ جائیں گے سو جی آج ہم پر سے آگیا ہے ہم پہلے ہاں پہ مارکٹ دیکھتے ہیں آج کچھ اچھا سمان ملتا ہے یہاں پر یہ نہیں ملتا آپ کو یہ زیادہ نہیں پسند آگئی مارکٹ یہاں سے سہارا سمان مل جاتے ہیں ہاں اندر ویل روپ ہے یہ بات تو ہے سو آج لیکی لی ہمیں ملی ہے بلکل فرنٹ پہ پارکنگ ایسے حیرت ہے کہ آج سیکنڈ ہے لیکن اتنا رش نظر نہیں آرہا آپ کو بھی بول دوں گے کتنا جاتی ہوں میں یہاں پہ لیکن چلو اچھی جدہ ہے ہر چیز مل جاتے ہیں ہاں یہ دیکھیں ہیں یہ ٹوم ٹوم جے جے جونی نہیں ہے اس میں یہ کٹی ہے تو انٹرے پہ ہی نا میری بیٹی کو اپنے ٹوئیز نظر آگر اس نے ٹولی میں بیٹھ کے جانا چلانا چلانا شروع کر دیا تو پر ہسپڑ نے کہا کے سب سے پہلے ہم اس کو ٹوئیز دلاتے ہیں تاکہ ہمیں ایسی لی گروسری کرنے دے اور واقعی یہ بات ان کی نا بلکل یہ سچا بھی تو جب ہم نے اس کو ٹوئیز دلا دیا اور ہم لوگوں کو اس نے گروسری کرنے دیا یہ شکر کی رہا میں اسمار دی جاتے ہیں ہم یہ رجل ٹولی بین مانے یہ پائی بین مانے تھاٹی فائی فور ٹین ریال کا فرق ہے اس کے اندر پائی یہ تو اپنے پاس سہری سو یہاں پر ابھی کچھ ٹسائڈی نہیں ہو پا رہا تھا کہ کون سا سیلٹ پٹر لینا چاہئے پھر ایڈی انڈ ہم لوگوں نے کوئی سا بھی نہیں لیا کیونکہ ہمارے پاس ایک ہے گھر پر چونکہ ہم بہت کم یوز کرتے ہیں تو پھر میں نے ہزبن سے کہا کہ یار میں ہاتھ سے ہی سیلٹ کٹ کر لیا کروں گی کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے بھی لے کر رکھے میں لیکن ان کا کوئی کام نہیں آتا تو پھر ہم نے یہ چھوڑ دیا اور یہ میرا اتنا فیورٹ سیکشن ہے میں ہمیشہ جب بھی گروسری کرنے آ دیوں پہلے میں آدھر گھنٹا یہ برطنوں والے سیکشن پہ سپینڈ کرتی ہوں کیونکہ مجھے اتنا اچھا لگتا برطنوں کو دیکھنا اور یہ بہت ایک سپینڈ کرتی ہوں ابھی تو یہ میرے ڈیزائیڈ بیجٹ سے بلکل آؤٹ ہو رہے تھے ان سے رہے انشاءاللہ ون ڈے آول پرچیس دیفینیٹلی اتنے بڑے بڑے سائز کی سٹینلیس سٹیل کے پسیل ہیں اور مجھے کروکری سٹینلیس سٹیل کی بہت پسند ہے تو یہاں پہ ابھی ہماری ساری گروسری ہو چکی ہے اور میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں لکھایا کیونکہ میں اتنی بار یہاں کی ویڈیوز لے چکی ہوں کہ آپ لوگ بھر ہو جائیں گے بس یہاں پہ بھی بلنگ کرانے کا ٹائم ہے اور اس وقت تک میرا فون آف ہو چکا تھا تو میرے ہزبن کے موبائل سے کلپس لے لیے تھے اس لئے آپ کو تھوڑا سا نا ویڈیو کولیٹی میں ڈیفرنس نظر آ رہا ہوگا سو جی شاپنگ ہماری ہو چکی ہے ابھی ہم لوگ جانے لگے ہیں گھر اور میں نے کچھ اندر وہاں ریکارڈ نہیں کیا کیونکہ بہت بار میں پہلے بھی آپ لوگوں کو دکھا چکی ہے ابھی ہزبن کے فون سے ویڈیو کولیٹی میں ڈیفرنس نظر آ سکتا ہے کیونکہ میرا فون جب وہ بند ہو چکا ہے تو بس چلیں چلتے ہیں گھر پہ اور آپ لوگوں کو میں دکھاتی ہوں کیونکہ ساری گروسری کتنے کی ہوئی ہے اور ہمارے کتنا بل بنا اور ابھی ہم نے ہاں گروسری کی ہے ساری گروسری جو ہے وہ جگہ سے نہیں ہو سکتی اب جو باقی بچی وہی شاپنگ ہیں وہ انشاءاللہ کل پرسوں تک کر لیں گے آج تو میں تھک گئی بچوں کی شاپنگ کرنے بڑا مشکل کام ہوتا ہے بہت تنگ کر دیتے ہیں اس لیے سارا کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتا بیسے میں موسم ٹھیک ہو گیا تو وہ گھر سے باہر نکلا جا سکتا ہے اچھا جی گروسری کر کے نا ابھی ہم لوگ گھر پہ آ چکے ہیں تو رات کے نا تقریباً ایک بجنے والے اور ہزبن کو کل جانا ہے جاپ پر تو ابھی میں بہت لیٹ ہو رہی ہوں بس جو فریش والا سمانے وہ میں فریش میں رکھ دوں گی اور باقی جو ساری گروسری ہیں اور بیل بھی دکھاؤں گی کہ کتنے کی جو ساری گروسری آئی ہے اچھا ہی ویجیٹیبلز کچھ ہم نے فروٹس لیے کچھ ویجیٹیبلز لیے یہ دیکھیں میری بیٹی کیسے پٹھ کری اس کو تو یہ بس ابھی ساری فریش میں جائیں گی باقی میں یہ چکن استعمال کرتے ہوں چکن بریسٹ میں اپنے پاس ضرور رکھتی ہوں یہ تو یہ بھی فریش میں جائیں گے باقی ساری ویجیٹیبلز چلی جائیں گی اور باقی کا جو سمانے وہ انشاءاللہ میں کلا تو ابھی کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے صبح میں تو چلیں جی اپنے گروسری اچھا اس گروسری میں صرف میں نے دو ہی بڑے آئیٹم لیا ہے ایک تو یہ لیا ہے رائز بیگ جو کہ آفر میں لگاوا تھا اس کی ایکچول پرائسی نانٹی فور سامتنگ ریال اور یہ ہمیں آفر میں ملا ہے سیونٹی نائنگا یا سکسٹی نائنگا ای تنگ سیونٹی نائنگا ملا ہے تو یہ ایک اچھی آفر تھی تو ہم نے ٹین کجی کا بیگ لیا ہے ویسے ہمارے ہاں ہر مہینے یہ ٹین کجی کا بیگ ہی آتا ہے چاہلوں کا تو ایک یہ بڑی چیز ہے اور اس کے علاوہ ایک میں نے چکن کا بیگ لیا تھا ٹوکی جی کا چکن بریسٹ کا تو وہ تھا ای تنگ سکسٹی سکس سامتنگ ریال کا باقی اس کے علاوہ اس گروسری میں جتنی بھی چیزوں ہوں گے وہ چھوٹی موٹے ہوں اور اس کا میں اینڈ میں آپ کو بیل بتاتی ہوں اور ابھی یہ ہاپ گروسری ہے ابھی اس میں جو بڑے بڑے آئٹم ہوتے ہیں جو ہمیں ڈیفرن پلیس سے لینا ہوتے ہیں وہ مسنگ ہیں ایسے کہ آٹا چینی آئل تو یہ وہ سامانے جو ایری ڈیوٹ پوٹر بچوں کو بہت مامات ہے تو یہ سب سے پہلے آپ یہ باکس دیکھ رہے ہیں یہ آفر میں لگاوا تھا یہ 55 اس کی اچھول پرائس تھی اور یہ آفر میں کر کے لگاوا تھا بہترین اینہا 34 تھی تو میرے ہزون نے یہ بچوں کی لئے لیا چونکہ بچیں کینمیز کھاتا ہیں اس لیے کیونکہ بچے چاہ دےٓ اس کو شاید پر کر دے پہنے اچھا میں آپ کو دوں گی نا پہلے چاہا چاہیے آپ کو اپنے اچھول پر ہمارے پڑھا ایک ایک پڑھا اچھا اممہ بلوک کر لے اس کے لئے یہ انسٹ انٹیسٹ میری ختم ہوئی تھی ہے میں نے یہ ہے یہ سب ہمیں نکال نہیں کائے یہ کروچان لیے تھے میں نے ناشتے میں چائے کی ساتھ اچھے لگتے ہیں اس کے لائے میری بیٹی چھوٹی والی بلکہ دونوں ہی بیٹی ہیں میری یہ کیک کھاتی ہیں تو یہ ٹویل فکا لگاوا تھا یہ جو اچھی اوفر تھی بٹا پلیز تو یہ ٹویل فکے لگے ہوئے تھی تو دو ڈبے لے لیے ایک ایک اے والا اور ایک اے میں نے صبح کھول دی لیا تھا کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کو نہ کھلانا میں نے صبح کھول دیا اس کے لائے اس کے لائے یہاں ہم ڈالیں 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 جو ہیں اس کو میں لیے دیا ہے یہ ہے وایٹ لوگیا اور یہ فور ففٹی فور فٹی کا یہ ہے 500 گرام یعنی آدھا کلو ایک اے لیا ہے ایک اے لیا ہے ایک اے لیا ہے ایک اے لیا ہے فریوز کلپ میں جو فریج والا سمان تھا جیسے کہ فروزن ویڈی بل میں نے دی تھی وہ بھی میں نے رگ دی تھی اچھا یہ دیکھیں یہ سپیشل پروموشن پیک تھا لولو کے جو کارے ممز ہوتے ہیں چاہے کے ساتھ بہت مزیگے لگتے ہیں یہ بڑا اچھا تھا ایک اے لیا ہے سپیشل آخر میں سے یہ بھی لے دی ہیں یہ ایسی چیزیں جو تو ایڈی کام آتی ہیں اس کے لاوہ اس کے لاوہ جو ہے ہم لگوں نے دے لیتا کیونکہ جوزن کی بولٹل لیتے ہیں یہ for me اس کے لاوہ یہ کےچپ کی بولٹل یہ وفر میں نہیں تھی اس کے لاوہ یہ لانگ کا پیکٹ یہ بھی ختم ہوا پڑا رہا تھا میں کہہ رہا ہوں ڈال میں نے اور بھی لیے یہ مسہود کی ڈال تھی یہ ختم ہو گئی یہ وائٹ شنا یہ ختم ہو پڑاو تھا اس کے ناما یہ پاسٹا یہ میں نے دو پہلی پاسٹا کے پیکٹ لیے یہ فور چھپک ہیں تو اس میں سے جو 1kg پیکٹ ہے اس کے پرائیس دیفرنٹ ہے اور باقی جو 500g والے پیکٹ ہیں ان کے پرائیس دیفرنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ بلیک سنا تو یہ سارا جو تھا یہ ایمپورٹنٹ سامان ہوتا ہے جو کہ میں نے لیا ہے اور ہاں اس کے علاوہ نمک بھی ختم تھا ہمارا تو اوکے اوکے تو یہ نمک کا 2kg والا پیکٹ لیا ہے ہم لگوں نے فائنڈیبل سالڈر 2kg کا تو یہ ہم نے کھلیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے کھلیا تھا یہ میرے کا پیکٹ ہے تو یہ سارے اچھا 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 اوکے ہم لگے لو سو گائز یہ سارا سامان ہے اور ساتھ میں تھی سبزی کے 2 پیکٹ آلو پیاز اور اس کے علاوہ ٹیمارٹر ہرہ دھنیا ہری مرچیں یہ صرف نومل سی چیزیں تھیں صرف میں آپ کو بتایا ہے ایک بڑا ایٹم یہ تھا اور ایک چھکن کا پیکٹ تھا تو یہ ہمارا ٹوٹل سامان آیا تھا چار سو بیس ریال کا جو کہ آپ کو اتنا دلگانے پاکستانی روپیز میں کتنے کا ملتا ہے تو یہ ہے ابھی اس کے علاوہ جو مین ایٹم ہے جیسے کہ پتی چینی آٹا چاول تو ہو گئے ہیں آئل یہ سارا سامان جانے یہ ابھی آنا باقی ہے اور اس کے علاوہ ایک مین آئٹم جو ہمارے بچوں کا آتا ہے وہ ہوتا ہے پیمپر پیمپر کے ہم پیکٹس لیتے ہیں جو اس میں اچھا خاصا ہمارا ایک اماؤنٹ چلا جاتا ہے تو وہ ہم سیپرٹ تو ہماری اگر یہ ٹوٹل گروسری کی بات کریں ٹوٹل گروسری بچوں کی اور جو گھر کی گروسری وہ ملا کر اراؤنڈ ہو جاتی ہے ٹویل ہنڈڈ ریال کی یا پھر سمٹائم ہو جاتی ہے ٹھرٹین ہنڈڈ ریال کی اس طرح ویل ہی کرتا رہتا ہے اچھا اس ور میں نے گروسری میں ابھی تک کوئی ڈیری آئٹم بھی نہیں لیا جیسے کہ چیز پٹر یا کوکنگ کریم وغیرہ وہ آلیڈی گھر پہ تھی ورنا اگر وہ لیتی تو پھر میرا بجٹ تھوڑا اور ہائی ہو جاتا اور میں نے اس ورح کوشش کی کہ میں انڈر بجٹ رہ کر اپنی گروسری مانیج کروں سو گائز یہیں دکھتا میرا آج کا vlog hope you guys like it اگر اچھا لگو تو like, comment, share and subscribe انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے next vlog take care bye bye اللہ حافظ